اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد نبیل آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس ٹی وی ہمارا آج کا ٹاپک ایسٹر لاب مرگی کے متعلق ہے دوستو اس نسل کا تعلق اسٹریلیا سے ہے یہ تین مختلف رنگوں کی مرگیاں ہوتی ہیں جن میں کالا سفید اور نیلا رنگ ہوتا ہے اس کا مشہور رنگ کالا ہے اس نسل میں مرگی کا وزن اٹھائیس کلو اور مرگے کا وزن ساڑھے تین کلو ہوتا ہے اس نسل کی مرگی نرم مزاج اور امن پسند ہوتی ہے یہ سرتی برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے دوستو اگر انڈوں کی لحاظ سے بات کی جائے تو یہ نسل پہلے نمبر پر ہے کیونکہ اس مرگی نے ایک سال میں تین سو چون سٹھ ہنڈے دے کر عالمی ریکارڈ قائن کیا ہے عام طور پر یہ مرگی اٹھائیسو سے تین سو انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے آج تک کوئی مرگی اتنے انڈے ایک سال میں نہیں دے سکی اگر اس مرگی کی اچھی کیر کی جائے اور بہترین فیڈ دی جائے تو زیادہ انڈے بھی حاصل کر سکتے ہیں اس نسل کی مرگی کے انڈے کا رنگ براؤن ہوتا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گا یہ مرگی دونوں مقاصد یعنی گوشت اور انڈوں کی پیداوار کے لیے بہت کار آمد ہے کیونکہ اس نسل کی مرگی اپنا وزن ساڑھے تین کلو تک لے جاتی ہے اس کا گوشت بھی کافی لذیذ ہوتا ہے پاکستان میں یہ مرگی مہنگی ہوتی ہے لیکن اس کو دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کافی منافع حاصل کیا جا سکتا ہے آپ اس کے انڈے کو لوکل مارکٹ میں پندرہ سے بیس روپے میں اور آن لائن پچاس سے سو روپے میں سیل کر سکتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں آپ اس کے انڈے سے بچے نکلوا کر بھی سیل کر سکتے ہیں جو کہ ڈیٹھ سو سے دو سو تک سیل ہو سکتا ہے اس مرگی کی عوست عمر تقریباً پانچ سے سات سال ہوتی ہے یہ مرگی پانچ سے چھ ماہ بعد انڈے دینے لگتی ہے دوستو اگر خوراک کی بات کی جائے تو آپ اسے مصری یا لیر والی خوراک بھی دے سکتے ہیں اور دیسی خوراک بھی دے سکتے ہیں یا پھر یہ دونوں مکس کر کے دے سکتے ہیں آج کی وڈیو میں بس اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں